خالد بن سعید بن آس ان صحابہ میں سے ہیں جن کے اسلام لانے کی وجہ کیا ہے اللہ نے چاہا کہ خالد بن سعید بن آس بھی اسلام کو قبول کرے خواب آگئی کہ ایک پیغمبر ایک رسول تجھے آگ میں گرنے سے بچا رہا ہے خود آپ دیکھی کیا دیکھا کہ میں آگ میں گرنے لگاؤں اور مجھے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ بڑھ کے آگ میں گرنے سے بچا رہے ہیں خواب دیکھ رہے ہیں اب دیکھیں کچھ لوگوں کو اللہ تعالی نے ایسے بھی دعیت دیا کہ زبردستی پکڑ کے اسلام کو قبول کروایا ابو بکر کے پاس گئے میں عجیب خواب دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے جو دوست آپ کے جو ساتھی ہیں جن کے اوپر آپ ایمان لے کے آئے ہیں وہ مجھے آگ میں گرنے سے بچا رہے ہیں حضرت ابو بکر مسکرانا شروع ہے تیرے پہ اللہ کی رحمت ہے اللہ چاہتا ہے کہ تُو آگ سے بچ جائے اسلام کو قبول کر دیکھئے اولین اسلام لانے والوں میں سے کتنے لوگ حضرت ابو بکر کی دعوت میں ایمان کو قبول کرتے ہیں پہلے بھی رکھ چکو جو صحابہ حضرت ابو بکر کی دعوت کے اوپر اسلام کو قبول کر رہے ہیں یہ بھی ان میں سے ہیں آپ کی طبیر حد بیان کی رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے گئے ایمان کو قبول کیا ایمان کو قبول کر لینا یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے لیکن پھر اس ایمان کے اوپر جم جانا اور اس رستے میں آنے والی تکلیفوں کا مقابلہ کرنا سگے باپ سگے بھائیوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا سگے باپ نے اتنا مارا اتنا مارا بے ہوش ہو کے گر پڑے جب ہوش آیا باپ نے کہا میں تجھے کھانا نہیں دوں گا بوکھا مر جائے گا حالد بن سعید بن آس نے کہا اللہ کی قسم خواب بھی اللہ نے دکھایا ایمان بھی اللہ کی طرف سے آیا اب میں آپ کی وجہ سے اور اپنے بھائیوں کی وجہ سے اس رسول اللہ کی بیعت کو توڑ دوں اب ایمان سے پھر جاؤں جائیے آپ میرا کھانا بند کر دیجئے میں مر جاؤں گا اسلام کو نہیں چھوڑوں گا باپ حیران رہ گیا اور کہنے لگا شاید جوش میں ہے جذبے میں ہے بھوک تن کرے گی خود باپ چھوڑ دے گا تین دن کھانا نہیں کھایا تین دن ہم ایک دن کا روضہ نہیں رکھ سکتے ایسی فاکے کی کفیت ہے اب پوچھتے ہیں ایمان چھوڑ دے گا تو تجھے کھانا اور روٹی دیتے ہیں کہا بابا آپ نے مجھے جانا نہیں ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے اللہ کی قسم آپ آج بھی کھانا نہ دیں تو یا رب میرے رزق کا جنت میں انتظام کر دے گا یا میں محمد الرسول اللہ کے امتی ہونے کی حصیت سے دنیا سے چلا جاؤں گا اب آپ کو سمجھا گئی اب اس طرح کی ازمائشیں اپنے ماں باپ کی طرف سے اپنے کمبے اور قبیلے کی طرف سے اور اس مان